موسیقی 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 ہے اس کی مشکلات بڑھتی چلی گئی اور اب جب کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ لوگ جب جمعوت کو نہیں توڑنا چاہتے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعوت برقرار رہے سیاست اسی دگر پر چلے جیسے پہلے چل رہی تھی اور اعتصاب کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے اس کے لیے وہ مختلف طریقہ کاہر اختیار کر چکے ہیں وہ اسمبلی میں شور بچاتے ہیں قانون سازی نہیں کر دیتے سڑکوں پر آتے ہیں کبھی ہرتال کسی سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی دوسرے سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا جو زبان پورے ملک میں جلسہ عام کر کے استعمال کر رہے تھے اس پر لوگوں کو مشتل کیا ہے لیکن اس سب کے باوجود ایک بات اپنی جگہ پڑتا ہے کہ اعتصاب کا سلسلہ پاکستان میں رکھ نہیں رہا یہ بڑھتا رہے گا اور وہ لوگ جو قابل اعتصاب ہیں ان کا اعتصاب ہوگا جس نے جرب کیا اس کو عدالتیں سزا دیں گی جس نے جرب نہیں کیا وہ اس پر سے نکل جائے گا چیخے کا وہی جس میں سزا ملے گی اور اس کو اپنے کیے کہ سزا ملے گی کسی کے ساتھ بظاہر زیادتی ہوتی نظر نہیں ہا رہی جو چیزیں عدالتوں میں جاتا ہے یا تفتیش کے ذران وہ لوگ جن پر اجزامات ہیں وہ ان سے کوپریٹ نہیں کرے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوپریٹ نہ کرنے کے نتیجے میں شاید ان کو وہ ثبوت نہیں مل سکیں گے لیکن تمام چیزیں اس پیار میں ہیں نیب کے نیب بہت ساری چیزوں پر ہاتھ داد چکی ہوئی ہے اس کے علم میں ہیں ریکاوریز ہو رہی ہیں لوگ وادم آف گواہ بن رہے ہیں ٹرائل شروع ہو چکے میں ہیں اپنے منطقی انجام کو جائیں گے اور ایسے حالات میں ایک ہی صورت باقی بچتی ہے کہ جس پر کرنے اپنی بارگین کر لے اپنی جان چڑھائے ریاست کے پیسز کو لٹا دے اور اس پر اپنے آپ کو آزاد کر کے جہاں جانا چاہتا ہے یہ پانون موجود ہے آپ اس سے فائدہ ہوتھائیں تو آپ بے شک سیلے جائیں یہاں سے اس وقت آسفانی صاحب اس وقت مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اور مولانا بحیثیت سابق چیرمن ہونے کے کشمیر کمیٹی کے کیا انہیں اس وقت کوئی اس سے زیادہ مصفت کردار ادا نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بھارت میں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں ان کے اس مارچ کو لے کر جو کے بعد میں دھرنے میں تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد وہ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جس بہترین طریقے سے تینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے بہت بڑے ایشو کے بعد اس ایک ایشو کے اوپر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کردار ہو سکتا تھا کوئی بہت شکریہ وردہ آپ نے جو بات کہی کہ مولانا صاحب کا کردار تشمیر کمیٹی کے چیرمن کی حسیت سے یا آج کا کردار تو وردہ میں ماضی میں دیکھتا ہوں مجھے پانچ جولائی سیونٹی سیون نظر آتا ہے جب اسی طرح کی بہت ساری جماعتوں نے مل کے ایک اتجاج کی صورت بنائی تھی اور امریکن وزیر خارجہ ہنڈی کا سنجر نے کہا تھا کہ ہم بھٹو کو عبرت کا نشان بنا دیں گے بعد میں بھٹو صاحب کو فانسی ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایک شخص کو فانسی نہیں ہوئی ایک کردار کو فانسی ہوئی پاکستان کی ثقافت کو ترقی کو تعمیر کو سب کو شکست ہو گئی اور فانسی ہو گئی ہم دیکھیں کہ وہ ترقی کا سفر جو ہم تیزی سے تیہ کر رہے تھے کس طرح ہم پیچھے آئے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ کردار آج بھی موجود ہے کیونکہ ایسے کرداروں کو کبھی بھی موت نہیں آتی یہ کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں میں پھر ہم اسی دگر پہ ایک ایسا شخص وزیر آزم کی کرسی پہ بیٹھا جو روایتی سیاستدان نہیں ہے جو ایک عام خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کو عوام میں منتخب کیا اور اسی طرح ووک دیئے جس طرح سطر میں بھکوں کو پڑے اور ووک دینے کے بعد وہ جب برسر اقتدار آیا تو وہ روایتی خاندان جو عرصہ دراز سے مختلف حکومتوں کا حصہ بنتے تھے وہ کٹھے ہوئے کٹھے ہونے کے بعد انہوں نے آج پھر وہی صورتحال پیدا کی ہے یہ کسی شخص کے خلاف نہیں ہے یہ حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس طرح کہ دھرنے مارڈ ہیں میں جو اس کا پاسمندر بتانا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہے خطرہ اب آپ دیکھیں کہ اگر آج میں جس طریقے سے یہاں پہ پہنچا ہمینے ہزاروں افراد کے انہیں سیکڑوں افراد جتنا میں نے دیکھا ہر چہرے پہ بیزاری بھی تھی لاچاری بھی تھی پریچانی بھی تھی یہ کس وجہ سے ڈیکلیئر ہوئی اس کی مولانا فضر عمال صاحب کی وجہ سے کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور آپ کو میں آپ کے پروگرام میں پیشنگوئی کرتا ہوں اگلے دو دنوں میں آپ کو سب چیز سموت نظر آئے گی کیونکہ اسلم لیپ نون کو وہ فواہد حاصل ہو گئے انہوں نے مولانا کو استعمال کر کے پسطردہ اپنے وہ سارگت کو اچھیب کر لیے پیپس پارٹی اپنی جگہ پہ پریچان ہے کہ ہم کدھر چلے جائیں گے اور مولانا جو وہ قرائے کا ایک رکشت پہ آگے چل کے سب کے لیے ایک کارڈ بنے ہوئے تھے اس کو استعمال کر کے ہر آدمی حاج کی وہ جو نشست ہے اس وقت چند گھنٹوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑی نشست جو ہے وہ سکر کے بھقاسد کی طرف چلی جائے گی اور مذاکرات میں وہی سب کچھ ہو جائے گا لیکن وہ اگالہ جو قوم کا ہو گیا جو کشمیر کا ہو گیا جو کال کا ہو گیا تو کس کا سمیازہ کون بھگتے گا صاحب عزیز صاحب مسلم لیگ نون کا کردار شہباز شریف کے حوالے سے کل بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ ابھی ان کا کردار صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا کبھی وہ شامل ہوتے ہیں کبھی وہ نہیں ہوتے اور اسی حوالے سے بہت سے ابحام بھی پیدا ہو گئے ہیں یہ دونوں پارٹیز اس وقت ان کے مفادات مختلف مفادات ہیں اور یہ دونوں کوئی رہے کوئی ایسا راستہ تلاش کری ہیں جہاں سے ان کی تو بھی بچت ہو جائے اور یہ یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے کیا وہ دھونٹ پائیں گے ایسا راستہ وردہ آپ دیکھیں جس طرح نون لیگ کی بات کی جاری ہے یا بیہاش فانیسہ پیپس پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی تھے ان کے مقاسد اور ان کے جو لائن اف ایکشن ہے وہ ہمیشہ سے مختلف رہی ہے ایون یہ وہ دونوں جماعتیں سی او ڈی سائن کرنے کے باوجود ایک دوسرے کو دھوکا دیتی رہی ہیں اور ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے اور ایون مولانا صاحب کو بھی ان پر اعتبار نہیں ہے اگر اس کی حوالے سے بات کی جائے تو جو سٹرنٹ اس وقت میں نظر آ رہی ہے اون گراؤنڈ وہاں پہ اس سے اندازہ ہو جائے گا جس سے مولانا صاحب کی تقاریل میں اسی کا اظہار بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کی باوجود وہاں پہ رہنما جا کے اپنی خانہ پوری ضرور کریں اب نون لیگ کے حوالے سے اگر ہم شہباز شریف کے حوالے سے بات کریں تو شہباز شریف صاحب اس وقت ایک ڈیفرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں خاص طور پر نون لیگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا جس ٹانس ہے وہ بالکل مختلف ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنس چودری نسار شہباز شریف کی سٹینڈنگ نہیں بنتی اور چودری نسار کا آ جانا واپس یہ میں ایک آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں اگر وہ آ جاتے ہیں اور نون لیگ کے ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اور اس میں یہی کبھی مکان ہے کہ چند ہی دنوں کے اندر کچھ ایسا آپ کو چیز نظر آئے اگر یہ تمام معاملات بیماری کا سسلہ بہار جا کے علاج کرانے کا ہو جاتا ہے تو نون لیگ کا جو سٹانس اور ان کی فارمیشن ہوگی وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ نظر آئے گی اس کے برعکس اگر ہم بات کرنے بیپس پارٹی کے ان کو ابھی وہ کورنر تلاش وہ کشن تلاش وہ کر رہے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ کوئی ان کو کشن ملے وہی ریایت جو کہ نواز شاید ساتھ کو بھی جاری ہے وہی ریایت ان کو بھی چاہیے اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو مولانا ساتھ کا جو سٹانس ہوگا وہ پھر سب سے سامنے ہوگا پیچھے رہ جائیں گے نہ ان میں سے وہ لوگ جو کہ انٹی پاکستان جو کہ خیبر پختون خواہ کو اخوانستان کے اخباروں میں انٹرویو میں ڈکلیئر کر چکے محمود خان اچکزئی کو آپ دیکھ لیں اسفنگی آر ولی کو آپ دیکھ لیں اور اس طرح کے لوگ جو کہ کھڑے ہیں اور مولانا صاحب کاش کے یہ جو دھرنا یا جلسہ یا ازادی مار جس کو آپ جو بھی نام دے دیں وہ کشمیر کی یکجہتی کے لئے کرتے لیکن کشمیر کی یکجہتی کے لئے کیسے کریں گے جو محمود خان اچکزئی اور اسفنگی آر ولی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور خود مولانا صاحب اگر ہم بات کریں جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہے تو ان کا کیا کردار تھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا جکیل ایس کے وائی سیئرمن ان کے سامنے کمیس پاڑی تھی اور پروٹس کیا تھا دوزار تمرہ میں کہ تم لوگ ہم جب مر جائیں گے تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہوں یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں اب نون لیگ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس وقت براہ راز جو مذاکرات ہوں گے اب مولانا صاحب کے ساتھ ہوں گے اور آج شاید کا بھی امکان ہے کہ براہ راز مولانا صاحب کے ساتھ مطلب کمیٹی ہٹا کے چودیش اجاد بھی جائیں گے میرے فیال سے آپ کے ساتھ سنجانی صاحب کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہوں گے اس کے بعد آج سے آپ کو سچویشن تھوڑی سی ڈیفیوز ہوتی نظر آئے گی کیونکہ مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو دیگر جماعتیں ہیں جن کے بیس کے اوپر یا جن کے سہارے کے اوپر وہ یہاں تک آئے تھے ان کے اندر وہ ڈم خم نہیں ہیں عظیم چولی صاحب مولانا کوئی بھی ابھی تک لائے حمل دینے کے حوالے سے ناکام ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ کل رات ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی کوئی اعلان انتی سامنے نہیں آیا وہ دھرنا کرنا چاہ رہے ہیں وہ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کتنا پرولان کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نظر میں مارچ کسی جگہ پر بیٹھ کر نہیں ہوتا مارچ چل کر ہوتا تو یہ دھرنا بن گیا نا یہ دھرنا بن چکا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور احتجاج جب بھی دنیا میں کسی جگہ پر احتجاج کیا جاتا ہے with limited time کے لیے اپنے معاملات کو ریجسٹر کروانے کے لیے اپنے اعتراض کو مظاہد ثابت کرنے کے لیے token کے طور پر ہوتا ہے یہ احتجاج نہیں ہے یہ ریاست کے ساتھ سرکشی کی ایک کوشش ہے اس طرح کے معاملات جس طرح ابھی ہاشوانی صاحب کہہ رہے تھے ستتر کے معاملات اس سے بہت مختلف تھے اور مجھے یاد ہے میں نے تو ستتر میں قلعہ بھی کھاتا جیل بھی کھاتی ستتر کے معاملات بہت مختلف تھے ستتر کے ذرا لیڈروں میں دیکھ لیں جو احتجاج سرک پکا رہے تھے پیر صاحب اور پگاڑا میاں تفیل محمد مفتی محمود صاحب بیغم ولی خان شیرباز بزاری مولانا نورانی خان الشرف خان کس کٹ کٹ کے لوگ جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اور وہ جیل و مجارے تھے ملک قاسم اور اس طرح کے بہت سارے لوگ سیکڑوں لوگ ایک جیسی شکیات کا دعوت تھی جو بھٹو صاحب کے خلاف انتخابات میں دھاندی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھیں ستر کے عالمی حالات اور آج کے عالمی حالات میں بہت فرق ہے ستر میں سجاد کے نتیجے میں مارچلہ لگا تھا آج مارچلہ نہیں لگے گا فوج بربرا یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم جمہوری حکومت کے پیچھے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور لوگ جیلک ہونے کے باوجود جو گفتگو کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان اداروں کے ساتھ جا کے بات کریں سرکوں پر کھڑے ہو کر یہ بات کر دیکھی نہیں ہے مرانا فضل رحمان ایک دانشمند سیاستدان ہے وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا تبیٹ ہوئی ہے یہاں پر ناظرین پوری خبر کے لئے آپ کو یہ چلیں گے نیوز سٹوڈیوز موسیقی disease be they're diabetes de menosia arthritis neurological or carav layout diseases remain untreated and only sympathisch sympathomatically manage throughout the life اس کا ذکہ اپنی اپنی مسید ہے کہ کاملتا ہے سوچی محلو اس بازی اپنید کے بارے میں کو محلوظ جاستے ہیں عمدد اس کے لئے کاملتون کے لئے کاملتا ہورو دیکھوستے ہیں as one of the major state of the art centres اسلامی ورد اور آپ کے ساتھ اور سب سے اجتے ہیں جب آپ کی طرف بھی کہ وہاں ہیں وہاں ہیں کہ وہاں ہے اس کے ساتھ اجتے ہیں اور اجتے ہیں مجھے اجتے ہیں اور نظر پانجوانی آپ نے جانتے ہیں جو پر جانتے ہیں جو پر جانتے ہیں can really contribute to the society the contribution you and your families have made by establishing this centre goes a long way actually. I know that in Pakistan we have two kind of... Sorry, I have a Pakistani media so i would also like to speak some words in Urdu also so that we can go through the common people as well. ہمارے پاکستان میں جو ہمارا جو ایک کلچر ہے چیریٹی کا جیسے ہم نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت جو ایک رواج ہے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ایک ہوت کا ایک سمبل ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ جو ایک راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی سے آگے کا بھی سوچ سکتے ہیں سو آپ کو میں بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا جس طریقے سے آپ نے یہ سنٹر بنایا اور ایک اور بھی بات میں ایمس سے دکھر اقبال صاحب میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ کراچی انیورسٹی جو تقیبن بارہ سو اکر پہ بھی مجھے وائس سانسلس صاحب بتا رہے ہیں کہ پھیلی ہوئی ہے اس میں جو آپ کا سنٹر ہے وہ جتنا صاف آپ نے رکھا ہوا ہے جتنا انویرمنٹلی آپ کا ہے اور اس میں ایس میں ایسے ریکویسٹ وائس سانسلس صاحب کہ کراچی انیورسٹی میں آپ کے پاس ڈیزائن ڈیپارٹمنٹس ہیں آپ کے پاس آرکیٹیکچر ڈیپارٹمنٹس ہیں سو کراچی انیورسٹی کو تو کہیے کہ پھول ہونا چاہیے کراچی کے اندر سب سے خوبصورت جگہ ہونی چاہیے میرے خیال میں موسیمپورٹنٹ تاسک فور دی وائس سانسلر آفیس ویل بھی کہ وہ کس طرح سے ایک انوارمنٹ کیا دیتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو جہاں کے اوپر وہ کرے باقی پڑھنا پڑھانا تو آپ جس نے پڑھنا پڑھانا ہے وہ تو اب انٹرنیٹ کے اوپر بھی جا کے پڑھ سکتا ہے کہ محول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے دینا سو میرے خیال میں آپ اس کے اوپر ذرا زیادہ توجہ دیں ایک محول تو اچھا ہو جہاں پہ آپ بیٹھیں باقی کس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں وہ سائنٹس تو نہیں ہوں میں تو بیسکلی جو ہے وکیل ہوں اور یہ زیادہ پر دنیا میں جو چائنیز منسٹر ہیں وہ مینجمنٹ کی ڈگری ہے ان کے پاس ملیجین جو ہیں ان کے پاس فلسفی کی ڈگری ہے انڈیا کے جو تھے وہ بھی وکیل تھے اور ہم بھی وکیل ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سائنٹس جو ہیں وہ کوئی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے تو اگر آپ دلچسپی نہیں رکھیں گے تو پھر آپ پہ وکیل ہی لگیں گے اور آئی وڈ انکریج ہوں کہ جو ہمارے سائنس کی سٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی یہاں پہ بہت ہمارے جو سائنس کی سٹوڈنٹس ہیں آپ صرف جو ہے جب اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ راؤسو کو نہیں پڑیں گے آپ ہوپس کو نہیں پڑیں گے لوک کو نہیں پڑیں گے برٹن رسل کو نہیں پڑیں گے ابنے رشت کو نہیں پڑیں گے ان لوگوں اپنے خلدون کو نہیں پڑھیں گے تو آپ زندگی کی سائنس نہیں سیکھ سکتے تو زندگی کی سائنس بھی تو آنا ضروری ہے صرف سائنس کے ساتھ سا تو میرا خیال میں آپ لوگوں کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی جو تعلیم ہیں اس کے ساتھ باقی جو سبجیکٹس ہیں جو بڑے فلوسفر ہیں میں ایکسیلی ٹیکن آباک میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا اور اکبال صاحب کے ساتھ تھا اور ویسے تو فرنکلی امس سے جو عزت اور احترام چین کی حکومت چین کی یونیورسٹیز میں جو ڈاکٹر طور ایمان صاحب کا عزت اور احترام ہے اس سے ہی پاکستان میں ہمارا عزت پاکستانی سر فخر سے بلاند ہوتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے مجھے بتا رہے تھے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں پاکستان میں ہم کسی بھی یونیورسٹیز میں فلوسفی کی ڈگری ہی نہیں دیتے تو فلوسفی ہم اس طرح سے پڑھاتے نہیں ہیں یہ ایک اور جہینی طور کے اوپر ہمارا ایک جو حال ہے پھر ہماری سوچ کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے تو اس کے اوپر بھی بارہ ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم آگے جائیں گے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں پہلے بھی بات کرتا ہوں لیکن ریپیٹ ہمیشہ کرتا ہوں یہ سلیم سرمان صدیقی صاحب کی جو پورٹریٹ جس کے نیچے میں کھڑا ہوں دیکھیں ہم نے ان جیسے عظیم لوگوں کے ساتھ یہ پاکستان کے سفر کا آغاز ہوا تھا انیس سو باون میں جب ہم پاکستان کو جب کنسیو کیا گیا تھا پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کو ایک موڈرن اسلامی ریاست کے طور کی اوپر جو ہے وہ لائے گیا تھا اور جو ہمارے بانیان تھے اجازم محمد علی جناع لیاقت علی خان ان سے پہلے علامہ محمد اقبال اور اگر ان سے بھی پہلے جلے جائیں تو سرسید احمد خان ان لوگوں نے جو پاکستان کے بارے میں یہ سوچا تھا وہ ایک موڈرن مسلم امال ملک کے طور کے اوپر سوچا تھا اور اس لیے جب ہم نے شروع کیا تو انیس ست باون میں جب ہم نے یہ ویس پاکستان لیبارٹریز بنائی سلیم ازرزبان صدیقی صاحب تشیف لائے ہندوستان سے جو بعد میں پی سی ایس سائی آر بنا پاکستان فانسل اس طرح کا کوئی ادارہ مسلم ورڈ تو کیا تھرڈ ورڈ میں بھی کوئی اس طرح کا ادارہ موجود نہیں تھا اور انیس سو باون کے اس ادارے نے انیس سو ساٹھ کا جو ہمارا انڈسٹریل ریولوشن تھا اس کی بنیاد رکھی انیس سو ساٹھ باچٹھ میں جب ہم نے سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے آدمی نے یہاں پہ سپارکوں کی بنیاد رکھی اور انیس سو باچٹھ میں جب ہم نے اپنا خلائی پروگرام شروع کیا انیس سو پرے سٹھ میں جب ہم نے پہلا اپنا راکٹ خلا میں بھیجا تھا رہبر راکٹ اس وقت ہم سوویت یونین کے بعد دوسرا ایشیای ملک تھے جس نے اپنا سپیس پروگرام شروع کیا اور اپنا راکٹ خلا میں بھیجا ہم یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اپنا پہلا میند مشن خلا میں بھیج رہے ہیں تو لوگ شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا کیونکہ ہم اپنی بنیاد ہی کھو گئے آتے ہیں راستہ ہی ہمارا کہیں پہ کھو گیا 1964 میں جب ہم نے پاکستان کانسل تو ریسرچ ان وارٹر ریسورسز کی بنیاد رکھی پانی کے اوپر تحقیق کی بنیاد رکھی تو اس وقت پرسٹ ورڈ میں بھی یہ سوچنا مشکل تھا پانی بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر ریسرچ کرنی ہوگی ہم نے 1964 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی آپ اندازہ لگائیے سفر اس قوم کا کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہ آکے ہمیں جو ہے وہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم کدھر ہیں اور ہمیں لوگوں کو کنونز کرنا پڑتا ہے کہ آپ پاکستان آئیں سوہ سائنٹس باہر سے آئے ہمیں کوئی دل میں خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے چلو کوئی آیا ہے تو ہے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہ اس میں خیر سارا ہمارا قصور بھی نہیں ہے اس میں بہت سارے اور عوامل ہیں آخر افغانستان کتنے ملکوں کا ہمسائے ہے ظاہر ہے کہ ہمارا جب ایک irregular conflict شروع ہوا افغانستان میں 1978 میں اور اس کے ہم ایک کہتے ہیں cruelty of geography ہم اس کا حصہ بن گئے اور جب ایک دشمن واضح نہیں ہوتا تو پھر society اندر سے ٹوٹتی ہے society کے اندر اپنے repels پیدا ہوتے ہیں ایک دشمن واضح ہو تو مدد ہندوستان ہے دشمن ہے ہم نہ بڑھ لیں گے پتہ ہے لیکن اگر اندر ہو تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آخر کرنا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ہی ہے اور پاکستان کی قوم ہی ہے جو اتنے بڑے crisis سے بھی باہر دکھ لی اور ہم نے انیس سو یہ جو دوبارہ اپنا جو سفر ہے اس کو اپنے لے کے آئے انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے سات سالوں میں ان میرے تقیباً ڈاکٹر بھگوی مجھے سال نہیں ہوا سات میں انہوں میں پہلے میں انفرمیشن منزل سے تھا وہاں پہ بھی کوشش کی تھی ستر سال میں سب سے بڑے reform اطلاعات میں جو ہیں وہ لے کے آئے تھے یہاں پر بھی آکے پہ بھی ان چھ سات مہینوں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ہم ایک پٹڑی پر ڈال سکیں مسال کے طور کے اوپر ہمارا جو بہت بڑا فیلئر ہے پچھلے تیس چالیس سال کا بہت آپ جو چونکہ بہت انجینئرز بھی ہوں گے ہم اپنا کمبسشن انجن نہیں بنا سکیں اس کی وجہ سے ہماری انجینئرنگ نے بہت سا فرکیا لہٰذا اب ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم جب چائنا تھے ابھی ڈاک ساب کے ساتھ بھی وہاں پر ہم نے پہلی بار پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو یہاں پہ منفیکچرنگ ہے سولر سل منفیکچرنگ سولر پینل منفیکچرنگ لیتھیوم بیٹری منفیکچرنگ یہ ہم پاکستان لے کے آئیں گے جب پاکستان کے اندر یہ منفیکچرنگ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک پورا ایکو سسٹم پاکستان کا بدل جائے گا اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک انرجی کرایسز جو ہے اس کو ہم سولوشن کی طرف جو ہے اس کی طرف جائیں گے جس طرح ابھی ڈاک ساب نے بتایا ہم نے اپنے سائنس ان ٹیکنالوجی کی جو ریسرچ آر این ڈی ہے اس کے اوپر اور جو اوورال ہمارا بجٹ ہے اس کے چھے سا فیصد ہم نے اضافہ کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ انڈر ایلیمنٹ ہو رہی ہے اس کی بھی کوارڈینیشن نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں لوگوں کو نہیں پتا پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ کی پی کی یونیورسٹریز کو نہیں پتا کی پی میں جو ہو رہا ہے وہ بدل جو سان کی یونیورسٹریز کو نہیں پتا سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پندرہ ادارے سیلیکٹ کریں ان پندرہ اداروں کو ہم ایک جو ہے وہ ایڈوانس اداروں میں کنورٹ کریں اور ان جو ہمارے جو میجر سارے ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم ایک کلیبریٹیڈ فارم میں لے کے آئیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریسرچ شیئر بھی کر سکیں اور ان کو ہم ایک بہت ہو گئی ہیں دوستوں سے لگ بھگ یونیورسٹیز ہو گئی ہیں لیکن ہمارا امفیسز جو ہے وہ تھوڑا سرہ سکول اور کالیج کے اوپر بھی ہونا چاہیے اگر سکول تگڑے ہوں گے کالیج تگڑے ہوں گے تو ہی یونیورسٹی تگڑی ہوں گے لہٰذا ہم نے اپنی یہاں منیسٹری کے اندر بھی ہمارا انشاءاللہ ہم پہلے مرحلے میں پندرہ سو سکول جو ہے گمیٹ سکول جو ہے ان کو سیلیکٹ کریں گے فیفٹین ہنڈر سکول کو ہم سٹیم سکول بنا رہے ہیں یعنی سائنس ٹیکنالوجی انجینئر اور مات سکول سو دیٹ ہم ان کو جو ہے وہ تگڑا وہاں پہ کریں اور پھر اسی سی سی یونیورسٹی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو ایڈاپٹ کریں اور وہ آگے لے کے رہے ہیں باقی انشاءاللہ پرائیم منسٹر صاحب کی پوری سپورٹ رہی ہے پہلے بھی بہت سپورٹ رہی ہے سائنس کے ساتھ تکنالوجی کے ساتھ اور آئندہ بھی ان کی سپورٹ حاصل رہے گی سو ہمارے لئے ایمپورٹنٹ یہ ہے دیکھیں کوئی بھی جو معاشرہ ہے یہ بتانے کے لئے ایفٹ کرنی پڑ رہی ہو کہ چاند دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے تو آپ بتائیے کہ چیلنج چھوٹے تو نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی جو مستقبل ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ علم کے اوپر رکھنی ہے شعور کے اوپر رکھنی ہے اکل کے اوپر رکھنی ہے سائنس کے پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ موجوانوں کا پاکستان ہوگا بہت شکریہ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سواد چہدری کراچی میں سکریب سہتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں آگے ہوتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں اچھا محل فرہم کرنے کیلئے اگزامات کی جانے چاہیے انہوں نے کہا کہ قیام کے بعد پاکستان جو دی دیاست کے طور پر سامنے آیا لیکن ہم نے اپنا راستہ کھو دیا لیکن اب دوبارہ پاکستان کو پٹری پر لائے جا رہا ہے اب تک کے لئے تہیم مزید خبروں اور عبدیلس کے لئے ہمارے ساتھ سہیے ورکم بیک ناظرین ہم بڑھیں گے پروگرام میں جو ہم موضوعات بسکس کر رہے تھے اس حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا لاحہ عمل کیا ہے وہ آخر چاہتے کیا ہیں عظیم صورت صاحب بات مکمل کیجئے گا یہ دارش کہنا آج آج کے حالات 77 کے حالات سے بہت زیادہ مختلف کوئی صورت نہیں ہے کہ ملک میں کوئی غیر آئینی کام جو ہے اس کو کیا جا سکے کوئی غیر آئینی حکومت بن سکے وزیر آزم سے زبردستی استفعہ لینے کا مطالبہ غیر آئینی مطالبہ ہے یہ جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ حق دیا ہو رہی ہے تو یہ بھی وائلیشن ہے اس عدالتی فیصلے جو آئین کی روشنی میں کیا گیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مجموع اکتہ کر سکتے ہیں آپ اپنی بات کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اسیمبل کریں پارٹی بنائیں جو مرضی کریں لیکن لوگوں کو مشتعل کر کے ریاست کے خلاف اگر آپ محاضرائی کریں محاضر ریاست کے خلاف اگر آپ ستکشی کریں اور ریاست کے پیچھے آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو پھر وہ آئین سے انحراف ہے اس پھر سزا بھی ملے گی ایک بات میں آپ سے اور کہتا چلو اب اس خیل میں آگے ہیں چودی شجاعت حسین مولانا فضو روان کے والد محترم سے مولانا اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا پولیٹکس میں اور علم میں وہ بہت بڑی شکریت ہے مولانا کے ساتھ چوزی شجاعت حسین کے مذاکرات میرا یہ خیال ہے کہ وقت کم ہو گیا مجھے بات کو کم کرنا پڑے گا میرے یہ خیال ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ ان کے معاملات پہ کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی اور ایک آج دن میں کچھ فاہم یہ سنے گی کہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں آگے جانے 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 جمہوریت بچانے کی باتیں کرنے غیر آئینی مطالبات کر رہے ہیں غیر قانونی لیڈر تھے پڑی علمی شخصیت تھے لیکن اس وقت کے کناظر میں وہ بھی کچھ ہاتھوں میں کھیل رہے تھے جس دنیا کے تمام بڑے فورم تھے وہ باتیں کشمی کے حوالے پاکستان کے حوالے سے جو کبھی نہیں ہوئی آج اگر آپ ہسٹی کو دیکھیں پچیس لاکھ بچہ جو مدرسوں میں پڑھتا ہے وزیر آزم پاکستان نے سب سے پہلے کہا کہ ان کو بچوں کو سہولت ملتی اس میں بیٹھے وہ بھی ملک اداروں میں جائے اور وہ تعلیم حاصل کرے آگے ایک اور بردہ نہیں بات کرنا چاہ رہو آپ صرف آدھا مجھے دیں کہ مسئلہ کیا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہنا آپ نے اگر شکست آپ کو عوام نے دی ہے آپ کو ووٹ نہیں ملا پھر وہ ہی ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ عوام کی رائے کا اترام کریں عدالتوں کے فیصلوں کا اترام کریں اگر آپ اداروں کے فیصلوں کو نہیں مانے گے تو یقینا قانون میں حرکت میں آئے گا اور حرکت میں پھر وہ آپ کو سگار نہیں نہیں ملنے مات وزیراعظم بہت کلیر کہ چکے ہیں لیکن یہاں پھر ہم سب جانتے ہیں کہ بارگن کا قانون موجود ہے کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ چاہیئے نہیں اتنا بڑا راستہ موجود ہے راستہ کی تلاش کے لئے تو بات یہ نا جو صورتحال بنائی گئی اس کی پیچھے بھی محقائق یہ ہی ہے کہ نرو تو کہاں گیا سے نہیں ملے گا اور وزیراعظم بارہ ہی کہ چکے ہیں لیکن اس کے کوئی اور طریقے کار ڈھونڈنے کی کوشش جا رہی ہے وہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ ابھی آج ایک بہت اہم اجلاس نونلی کا جس طرح پہلے بھی ذکر کر رہی تھی وہ ہونا ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا لائے ایڈو وہ متعید ہے لیکن آج اگر ہم نرو 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 وزیراعظم نے بار بار کہ یہ تین لفظ جس کے بارے میں جا رہا ہے انہوں اس کے آگے نو لگا لیں کہ نو نرو اگر نرو کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو ملک کو قوم سے غدداری ہے یہ بات انہوں نے پہلی بار دھورا رہے ہیں بلکل صحیح ہو گیا اور ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی پارٹیز کا آج اسلاف بلالیا گیا ہے اور کابینہ کا کل طرف کیا گیا ہے تو وزیراعظم تمام طرح معاملے پر نظر رکھے ہوئے اور حکومت کی بڑی پوزیٹیو اپروش ہے کہ اگر مذاکرات کی جانب جا کر وہ ابھی بھی ان لوگ سے باتشیت کرنے کو تیار ہیں جو کہ کیاپٹل میں اس طرح کی عزائم لے کر بیٹھے ہوئے ناظرین یہاں پہ ہمیں تیسے موضوع کی جانب بڑھنا انتخاب کی روزانہ نائنٹی ٹو سے کرتار پر راداری منصوبہ مکمل پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا سکھیاتریوں کی آمد تا سلسلہ شروع ہو گیا حاشوانی صاحب آج ہزار جو ہے سکھیاتری روزانہ آئیں گے اور اگر دنیا میں کھلوڑوں سکھوں کو دیکھیں جتنی خوشی کی لائر انہیں ہے شاید کچھ اور موقع تو ان کو اتنی خوشی ملی ہو ہر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا سکھیاتری جو کئی میل دور کھڑے ہو کر بابا گروہ نانک جب درشن کرتا اس وقت کی اس کے جذبات کا اندار اب جب وہی چل کے آئے گا اپنی جاگتی آنکھوں سے آ کر اس ساپر قدم رکھے گا وہاں پہ وہ متھا تکے گا وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر سکے گا جذبات کا اظہار کر سکے گا اور اس پل جو چند کلو میٹوں کی بات نہیں تھی بلکہ چند گزوں کا پل تھا اس کو ابھور کرنے میں اس کو کتنی صدیوں لگیں کتنا اثر لگا کتنا سفر لگا جب وہ تیہ کر کے آئے گا اور وہ بابا کے دربار میں اور پاکستان کی طرف سے اس کو آپ ڈپلومیٹک لی دیکھیں تو بہت بڑا ایک فتح دیکلیئر کیا جا رہا ہے دانالکھوامی طور پر اس کو بہت سا رہا جا رہا ہے اور سکھ یاتری اور جو کمیونٹی ہے جیسے ابھی پہلا جو گروپ ہے وہ انگلینڈ اور کانیڈا سے پہنچ چکا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے یہ ان کے الفاظ ہیں اور عمران خان اور اس حکومت کے لیے اور پاکستان آنمی کے لیے جس طرح ہی کوششیں ہوئیں نوجت صندوق جس طرح آئے آرمی چیف اور وزیراعظم دونوں سے ملے اور ریکویسٹ کی جس کے بعد ہم دیکھیں عمران خان صاحب کا انیشیٹیو نظر آ رہا ہے اور نون نومبر پر ایک طرف بھارت کا سیاہ چہرہ جو کہ منارٹیز کے حوالے سے دنیا کے جو ریپورٹس ہیں اداروں کی ریپورٹس ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کو آپریشن بلو سٹار یاد ہوگا جس طرح گولڈن ٹیمپل کے اوپر حملہ کیا گیا سکھوں کو جس طرح قتل عام کیا گیا ایک وہ سیکلر کہنے والا اور ایک شائننگ انڈیا کہنے والا اپنے آپ کو ایک وہ مجھے اور پاکستان کہ اس کے باوجود وہ گلے لگا رہا ہے ویزے کے بغیر یہ پیسل ہوتا ہے ویزے کے بغیر کسی ملک میں جانا یہ پاسبل ہی نہیں ہے یہ ایک نئی روایت ہے پاکستان کی طرف سے اور سکھ یادریوں کے لیے ایک بہت بڑا کھلے پن کا مظاہرہ ہے اور میرے خاص سے اس سے بڑا ڈپلومیٹکی وکری پاکستان کو عزیز سولی صاحب قطاب و رہداری جو آج سے بڑتا بلس کب جو فیصلہ نہیں ہو سکا وہاں پر آج پاکستانی پرچن لہر آ رہا ہے کیا کہیں گے کوریڈور کے پاکستانی پرچن نہیں وہاں لہر آئے گا کیامت تک لہر آئے گا بابا گرورانک اسی زمین سے تھے اور یہاں آپ درہ دیکھیں ہم نے کوئی خبر کیلئے کہا جا رہے ہیں ناظرین آپ پلیچ رہیں انیو سٹوڈیوز مرساکی وزیر سائنس اٹھیکٹولیٹی فواد چوہلی ستکارا شیمی میڈیا سے گستگو کر رہے ہیں رنیوبل انرجی جو ہے اس کے اوپر ہم بہت کام ہم نے کیا ہے جو ایڈوانس ٹکنالوجیز ہیں ان کے اوپر ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو بڑے سینٹرز ہیں ان کو کٹھا کر رہے ہیں پندرہ سینٹر جو پاکستان کے ہیں بڑے سینٹرز ہیں ان کو ہم کوارڈینیشن کریں گے ڈوڈو تاور ایمان صاحب باقی دوگ ان سے مل کر کے ہمیں ایک بنا رہے ہیں ایڈوانس جو ہماری سینٹرز ہیں ان کو ہم مکٹھا کر رہے ہیں تاکہ پندرہ سٹیٹ آف آرٹ ایسے سینٹر ہم بنا سکیں جن کی دنیا دیکھے ہمارے ہاں ریسرچ کے لئے سو یہ ہمارے پروسس جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ ایسی طرح چاہگے بڑھیں گے جہاں تک زیادہ پرنے کا تعلق ہے یا بات آپ کرنا چاہتے ہیں فالیٹکس کی میرا یہ خیال ہے جو ویلیپنٹس ہیں وہ اچھی ہیں اور ملانہ فضل ریمان جو ہیں انہوں نے وہ ایک سیاسی جماعت ہے انہوں نے اپنی ایک سیاسی قوت کا اظہار کیا ہے اور جس طریقے سے معاملہ ایک پرمن ترہا رہا ہے اب تک ہمیں امید ہے وہاں گے بھی پرمن رہے گا اور ملانہ فضل ریمان کی جو ایک ایک سیاسی قوت رہی ہے اور جو ان کی ایک سمجھئے کہ ایک جس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا ہے اس سے اختلاف تو ہے بارال ہمارا لہنہ بارال انہوں نے کر لیا ہے اب ہم جاتے ہیں ملک جو ہے وہ واپس نارملائزیشن کی طرف آئے سکول بغیرہ کھلے ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں سائنس ان ٹکنالوجی میں جس طرح میں نے آپ کو ایکسٹین کیا باقی منسٹریز اپنا کام کر رہی ہیں اس طرف ہم چلیں باقی منسٹریز چھوڑا بہت میڈیا کے ان لوگوں سے جو بیچارے ذرا زیادہ فضل ریمان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ مدائی گوا مدائی سست گوا اچھوست بنے ہوئے تھے ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تو کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا موقع ملتے رہیں گے پاکستان میں کون تھا پہلا اور آخری کام ہونا سنیای نیازی باقی نماز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہے اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو میرا تو خیال یہی ہے کہ ان کے خاندان کو چاہیے کہ ان کی صحت کے جو خیال کریں اور قوم کے پیسے واپس کر دیں تو اب باقی جو ہے کہ اب ہم جو یہی کر سکتے تھے دیکھیں جیل انہیں سزائے ہو گئی جیل چلے گئے اب بیمار ہو گئے اب اللہ آگے ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں نماز شریف صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور کچھ لوگوں کی صحت دعا گو ہیں کچھ لوگوں کو عقل دینے کی دعا کے لیے دعا گو ہیں تو انشاءاللہ تعالی بیتری جو ہے وہ آجے ہی اور جس لیکے سے معاملہ چل رہے ہیں دیکھیں امران خان کے علاوہ پاکستان میں آپ کو امران خان پسند ہے نئی پسند ہے پی ٹی آئی سے آپ کو نفرت ہے پی ٹی آئی کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے چلنا انہیں کے ساتھ پڑھیں گے آپ میری شکل پسند ہے یا نہیں ہے چلنا ہم نہیں ہیں یہ چار پانچ سال ہمارے ساتھ اکھیں سوکھے ہو کے گزارے اس کے بعد موقع ملے گا اس کے بعد اگر آپ میں ہمت ہوئی لوگوں نے آپ کو پسند کیا تو ہمیں بدل لی جئے گا پھلال تو پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام امران خان ہے اور امران خان کہہ رہا پاکستان میں فرینکلی باقی تو کوئی لیڈر ہی نہیں کوئی ہسپتال میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ ویسے بیمار ہے کوئی سی کا ویسے حال کوئی نہیں ہے پھلال تو امران خان کیا کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے جب آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو گزارہ کریں بہت بھی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد شہدری کراچی میں تقریب سے سکتاک کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک سٹاک ایڈوانس ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے پندھا سیٹ آف دی آرٹ ریسوس ٹینٹرز کائن کیے جائیں گے دھرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فردو رحمان ایک سیاسی شخصیت ہے اور ان کا رویہ بھی ابھی تک سیاسی ہے نوازشری صاحب کی صحت کی حوہ خراب ہے اللہ انہیں صحت دے ان کے خاندام کو چاہیے کہ قوم کے پیسے واپس کر دیں اب تک کے لئے تاہیم اکیت خبروں رب دیٹس کے لئے ہمارے ساتھ صحیح ہے بلکو بیٹ ناؤشین ہم بات کریں کرتاپل کریڈور کی تکمیل مکمل ہو چکی ہے نو نویمبر پہ اس کے اتتاہ ہونے جا رہا ہے عزین صاحب اب بات مکمل کیجئے بابا گرنان صاحب کے بارے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا تعلق یہ ہمارے پاکستان کی زمین سے ہے بلکو اور اگر ان کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا سرپران نہیں ہوگا تو کس کی وجہ سے ہوگا اور یہ سب کچھ 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 کرتاپل میں کیا جا رہا ہے یہ بابا گرنان نے کی کیلئے تو کیا جا رہا ہے کہ ان کے وہ عقیدت مند وہ چاہنے والے وہ فالوئرز وہ وہاں آئیں وہ اپنی عقیدت کا ازار کریں اپنی عبادات کریں اور واپس چلے جائیں ایک بات جو میں کہہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نو تاریخ کو پرائمسٹر اس کا افتتا کریں گے ایک میسیج جائے گا پوری دلیاں کو آج کچھ میڈیا کو لے کر جا رہی ہے اپنی عقیدت وہاں اور وہ دکھائیں گے انہیں انتظامات کو یارہ کو پرائمسٹر چلے جائیں گے فرانس اور فرانس میں یقیناً بہت اہم گفتگو جا ہے وہ ہونے جائے گی اور اس کے نتیجے میں کشمیر کے معاملات پر پاکستان کے ضفاعی معاملات پر ایک نئی بات سامنے آئے گی اور یہ توقع کی جائے گیا کہ ہمارے کچھ معاہدے فرانس پر جی ہوں گے سنرہ سنگ یا مدر شیزاب صاحب نے بھی آج اسی حوالے سے لکیروں کی زبانی ایک سرانگ میسیج دیا ایک کارکارپوری پر ایڈیو پہلے آج ہم ان کی جانب چاہیں گے وردہ دنیا کا واحد ملک ہے بھارت جو اپنے آپ کو کیتا تو سیکولر ہے لیکن وہاں پہلیتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اپروشن ہے یہاں ہے پتہ ہے سب کو لیکن دوسری طرح پاکستان کو دیکھیں کہ کتاپور پہ اتنا خوبصورت ان کا کاریڈور بنا دیا ان کو بغیر ویزے کی انٹری دے دی بات یہ ہے کہ مودی صاحب کو اسی وجہ سے پیٹ میں دار دور ہے یہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا کتاپور پہ جو پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے اور پوری چھت پہ یہ خوبصورت جھنڈا انہوں نے بنایا ہے اور تا خیامت کے جھنڈا جو ہے وہاں پر لے رائے گا اور پاکستان کے خوبصورت سفارتی کوشش عسقری خیادت کو پولٹیکل خیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور جس طرح اس قطعے اعم کے حوالے سے ایک بہت بڑا خدم پاکستان نے اٹھایا تو اس کی تقلید کرنے کی دیگر کو بھی ضرورت ہے ناظرین یہاں پہ ہم بات کریں گے بھارت ہی کی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بات کریں گے جو وہ وہاں پر بہیمانہ اقدامات کر رہا ہے خبر کے انتخاب کے رزنامت دنیا سے مقبوضہ کشمیر چاسو پچاس شخصیات کے بیرون ملچانے پر پابندی لگا دی گئی ہے سیاستدانوں صاحبیوں وقلہ تاجروں کے پاسپورٹ کینسل کر دی گئے ہیں اس کے ساتھ ہی بات کریں گے دی ایکسپرس ٹریبیون کے خبر ہے کہ پاکستان رجیکس انڈین اوکیبائیٹ کشمیر پولیٹیکل میپ ایشیوڈ بائی انڈیا تو اس صورتحال پر بات کر لی جائے ہم سب میں آپ سے آغاز کروں گی کیا کہیں گے یہ بہیمانہ اقدامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے وردہ کچھ بھی کر لے بھارت اور بھارت کا مودی سرکار ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا آئے ہوں آج پھر دور آتا ہوں کہ بھارت کے لیے گوربہ چوف ثابت ہوگا مودی اور کسی کے دور اقتداد بھارت کے ٹکڑے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے انسانوں کو تقسیم کیا اس نے لوگوں کو تقسیم کیا انہوں نے وہ سیکولر عظم کا وہ جو نظام تھا اس کو بالکل تقسیم کر دیا اور آج اگر دیکھیں پاکستان اور پاکستان کی قیادت میں ہر شعبے میں نہ صرف کرتار پور میں بلکہ آپ دیکھیں کرتار پورا راداری سے ہٹھ کے آپ سیاسی سفارتی سطح پہ دیکھیں آپ عالمی اداروں میں دیکھیں حکومت پاکستان کے اقدامات کو دیکھیں سفراء کو آپ ایل او سی پہ لے جانے کا عمل دیکھیں آپ اقلیتوں کے ساتھ سلوک دیکھیں تو یہ چوتھے مہینے میں ہم داخل ہو چکے وہاں پہ جو محصور ہے کشمیری بن جائے گی نو تاریخو کہ جب ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور انڈیا کی سرکا جو بچر آپ گجرات ہے وہ کیا کرتا ہے عظیم صورتی صاحب مربوزہ وادی میں کرفیو پر چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے کیا کہیں گے سمانتر صورتحال وہاں جن لوگوں کے پاسپورٹ کینسلز کیے گئے ہیں ان کی زندگی اور زیادہ زیادہ کر دیکھی ہے اور بھارت میں حکومت کی مرضی کے بغیر ہم تو یہاں جائیں جا کے پاسپورٹ بنوالے کوئی پابندی دیئے ہیں وہاں سے نو سی لینا پڑتا ہے پہلے کہ میں پاسپورٹ بنوالوں مجھے مجھ سے باہر جانے کی اجازت ہوگی بھارت اپنے وقت تمام حت کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو آواز بلند کر سکتے ہیں وہ استاد ہو وہ وقلہ ہو وہ صحافی ہو وہ سیاستدان ہو ان کا گلہ گھوٹ دیا جائے انہیں اجازت دیا دی جائے کہ وہ بھارت سے باہر جا سکے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان کی آواز نہیں نہ سنائی دیئے وہ لکھ نہ سکے وہ بول نہ سکے کوئی وہ لوگوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں حقائق کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں اب وہ حقائق شک نہیں رہے وہ حقائق منزر ریام پر ہر روز آ رہے ہیں آفر ریل صاحب ایک نقشہ جاری کیا بھارت نے اور وہ اس طرح کے حد کندے جو ہے استعمال کیے چلے جارہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر ریجیکٹ کر چکا ہے اور دنیا بھی اس کو ایکسپ نہیں کرے گی کیا کہیں دیکھیں نقشے بنا لینے سے یا پھر علانات کر دینے سے حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے یہ دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے والی جنگ ہے جو کہ کشمیر کی آزادی یا کشمیر کی حوالے سے یا وہ ریاستیں جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوئے اس کے اوپر حکمرانی دلوں پہ کی جاتی ہے زمین پہ نہیں کی جاتی نقشے پاکستان نے بھی ریجیکٹ کی ہے اور جو وہاں پہ مسلمان کشمیر میں موجود ہیں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے کرکی اٹھا کر دیکھ لیں امران خان صاحب ایک لاوہ ہے تیار اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنی ڈسنٹیگریچن تو شروع ہوئی جس طرح انہوں نے کہا گربچوف ثابت ہوگا چھتیز گھر ہم دیکھ لیں آسام کو دیکھ لیں ناغلینڈ نے اعلان کر دیا انہوں نے اپنا ترانہ اور اپنی چیزیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت جو ہے وہ خود اپنے پونپک الہڑی مار کے موڑی سرکار ہیٹلر اس ملک کو توڑے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان اور اس سے جتنے بھی ملہکہ جس میں خالستان کی بھی میں بات کروں گا وہ لوگ جو کہ پہلے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تھے آج اس بات کو تقویت مل جاتی ہے جی ملکستان جو ہے اس نتشے میں وہ بھارت کا حصہ دکھا ہے حدیث ہم ایک آخری سوال ناظرین میں کرنا چاہوں گی کابل کا موضوع بھی ہمارے پاس موجود تھا وہاں پر ہمارے پاکستانی سفارتکاروں کو اور اہلکاروں کو حراسہ کرنے کا جو ہے واقعہ سامنے وہاں پر جو بابشی بچارہ روٹی دے کے لیے باہر گیا اس کو بھی مارا پیٹا گیا اس کو بھی حراسہ کیا گیا وہاں کی وزارت خارجہ بے بس اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے حاتوں ہر وہ انٹیلیجنس ایجنسی انڈیا کے حاتوں میں کہہ رہی ہے ایسے میں ہم جتنی خواہش بھی کریں کہ کالوقات خوشکبار ہو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہونے نہیں دیتی یہاں پر ہمیں بہت واضح فرق مزر آتا ہے پاکستان کی پولیسی پاکستان اس خطے میں ہم چاہتا ہے ترقی چاہتا ہے تمام طرح ممالک کی دوسرے جانے پر افغانستان اور بھارے جیسے ممالک بھی موجود ہیں جو کے پروسیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اُبھر رہے ہیں تو ناظرین یہ ہمیں فرق دیکھنا ہوگا اور دنیا کو بھی بتانے کی ضرورت ہے اپنا ہر فورم سوشل میڈیا ہر فورم کو استعمال کرتے ہو اپنی آواز دیں ہیں وہ آپ انٹرنیشنل فورم سے پہنچائیے ناظرین یہ تا آج کا پروگرام عظیم چودیل صاحب اسمتہ شمانی صاحب سید آسیم رضا صاحب مزر شہز آزا بہت 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 شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سمرا کاتھوں کی کل کے پروگرام میں تب تکرے لہا حافظ